نمسکار آپ دیکھ رہے خبروں کی خبر میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستہ دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اکثر اپنی سنوائی کے دوران الگ الگ طرح سے الگ الگ معاملوں میں اپنی ناراضگی جتاتی رہتی ہے اور اس کی ناراضگی اکثر اس کے فیصلوں میں بھی جھلکتی ہے سمیدان کے ساتھ کھلوار ہوتے دیکھ سپریم کورٹ نے ہمیشہ ہی آگے بڑھ کر اسے روکا ہے اور ایسے معاملوں میں سخت فیصلے بھی سنا ہیں اور جب ایسے کسی معاملے کے سبوت نہ صرف کاغذوں پہ ہوں بلکہ ویڈیو بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو تو سپریم کورٹ کی ناراضگی اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے ایسے ایک واقعہ تیس جنوری کا ہے وہ دن جب پورا دیش راش پتا مہاتمہ گاندھی کو یاد کر رہا تھا شہیدی دیوست بنا رہا تھا رگوپتی راگو راجہ رام کا بھجن سن رہا تھا گا رہا تھا شہیدی دیوست کی ان کی پونیتیتی پر انہیں شدھانجلی دی رہا تھا ٹھیک اسی دن چنڈیگڑ کے میئر چناؤں میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا اس کا باقاعدہ ویڈیو سب کے سامنے آیا اسی ویڈیو کو دیکھ سپریم کورٹ نے آج مہت پونٹ پڑنی کی کورٹ نے آج کہا کہ ہم لوگتندر کی ہرتیاں نہیں ہونے دیں گے یہ ویڈیو میئر چناؤں کے لیے ووٹ ڈالے جانے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا ہے جو آپ اس وقت ویڈیو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ چناؤں کے ریٹرننگ آفیسر انیل مسیحی کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر ووٹ دینے والے پارشدوں کے مطپتروں یعنی بیلٹ پیپر پر پین سے کچھ لگ بھی رہے ہیں کسی بھی مطپتر پر اس طرح کچھ بھی لکھا جانا غیر خانونی ہے ایسے مطپتر جن پر ووٹ کی مہر کے علاوہ اگر کچھ اور بھی لکھا گیا ہو تو وہ انویلڈ مانے جاتے ہیں اور انہیں مد گڑنا میں گنا نہیں جاتا ہے آپ کو یاد الا دیں چنڈیگر مہاپور چناؤں میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا گڑبندن تھا ان کے امیدوار کلدیب سنگھ گڑبندن کے باوجود بھی زیادہ سیٹے ہونے کے باوجود زیادہ پارشدوں کا سمرتن ہونے کے باوجود بھی چار ووٹ سے چناؤں ہار گئے تھے جبکہ بیس ووٹ ان کے پاس تھے میر چناؤں میں چنڈیگر کی سانسط اور چونتیس پارشدوں نے ووٹ ڈالے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے پاس بیس ووٹ تھے لیکن ان کے پخش میں صرف بارہ ووٹ ہی دکھائی دیئے اور آٹھ ووٹ ان کے حصے کے رد کر دیئے گئے بی جے پی کے مدوار منوج سونکر نے سولہ ووٹوں کے ساتھ جیت حاصل کر دیئے سوال یہیں اٹھا کہ یہ جو آٹھ ووٹ رد کیے گئے کیا یہ وہی ووٹ تھے جن پر ریٹرننگ آفیسر انیل مسیحی کچھ لکھتے دیکھے گئے یہی نہیں پارٹیوں کے عدکارک ایجنڈوں کو دکھائے بینا ہی ریٹرننگ آفیسر نے چناؤں کی نتیجوں کا اعلان تک کر دیا نتیجوں کا اعلان ہوتے ہی میر چناؤں میں ویجیتہ گھوشید کیے گئے بی جے پی کے پارشد منوج سونکر ترنت میر کی سیٹ پر آ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ سیٹ انہی کے لیے بنی ہو ان کے آس پاس تمام لوگ جمع ہو گئے بی جے پی پارشد نے ان کو چاروں طرف گھیر لیا تاکہ کوئی ان کو اس کورسی سے اٹھا نہ پائے اس کے بعد سدن میں جم کر ہنگام آ ہوا دونوں ہی پکشوں کے پارشد ایک دوسرے سے بھیڑتے اور ایک دوسرے کے خلاف نارے لگاتے ہو دیکھے حالات کو کابو کرنے کے لیے مارشل کو صدر میں بلانا پڑا اس کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے ریٹرننگ آفیسر کے کام کو لوگتندر کی حتیہ بتایا اور کورٹ کی شرن میں جانے کی بات نہیں لیکن اس کے بعد جب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ سے کوئی فوری رہت کانگریس اور آپ کو نہیں ملی تو سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی جہاں آج پہلی سنوائی ہوئی چیف جسٹس ڈیوائے چندرچون جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس منوج مشرا کی پیٹ کے سامنے یہ باملہ آیا اس کا بیوراد ایک سپریم کورٹ نے معاملے میں حیرانی اور ناراضگی جتاتے ہوئے کئی مہترپون ٹپڑے آنگے کورٹ نے پہلے پورا ویڈیو دیکھا اس کے بعد کورٹ کی ٹپڑی آئی کہ ریٹرننگ آفیسر کو کڑی پھٹکار لگائی اور کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے جو کیا وہ لوگتندر کی حتیہ جیسا ہے ہم لوگتندر کی حتیہ نہیں ہونے دیں گے ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیمرے میں دیکھ رہا ہے اور متپتر کو خراب کر رہا ہے اس افسر پر خانونی کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ چنانب کی پویدرتہ برقرار رکھنے کے لیے چنڈیگر میئر چنانب کا بیورا پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس جمع کیا جائے گا سپریم کورٹ نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو آج شام پانچ بجے تک میئر چنانب کے سارے ریکارڈ سرکشت رکھنے کے آدیش دیئے ان میں سبھی متپتر اور چنانب کی ویڈیو گرافی بھی شامل ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی آدیش دیا کہ چنڈیگر نگر نگم کا بجٹ منگلوار کو پیش نہیں ہوگا اگلے آدیش تک بجٹ پیش نہ کیا جائے چیف جسٹس ڈیوائی چندچوڑ نے کافی سخت رکھ دکھایا اور کہا کہ کرپیا اپنے ریٹرننگ آفیسر کو کہیں کہ سپریم کورٹ اسے دیکھ رہا ہے ہم لوگتندر کی اس طرح ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے چنانب پرکریا کی شدتہ اس دیش کی ایک بڑی طاقت ہے لیکن یہاں کیا ہوا ہے بچاؤ پکشی اور سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ چیف جسٹس نے چنانبوں کی شدتہ کو لے کر جو کہا اس پر کوئی بیواد نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کی بینچ سے کہا کہ وہ پوری تصویر دیکھے بینا کوئی بچار نہ بنایا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ابھی تصویر کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے سپریم کورٹ آپ کے پارشت کلدیب کمار کی اسی آچکہ پر سنوائی کر رہا تھا جس میں پنجاب اور حریانہ ہائی کورٹ کے اس آدیش کو چنوٹی دی گئی ہے جس میں اس نے چنڈیگڑ میں نئے سرے سے میئر چنوٹ کی مانگ پر کوئی بھی انترم رہت دینے سے انکار کر دیا تھا بدوار کو پنجاب اور حریانہ ہائی کورٹ کے جسس سودیر سنگھ اور جسسس ہرش بانگڑ کی پیٹ نے آمادی پارٹی کو انترم رہت دینے سے انکار کر دیا تھا آمادی پارٹی کے پاشت نے اپنی یاچکہ میں آروپ لگایا کہ چنوٹ ستندر اور نشپکش طریقے سے نہیں کرائے گیا ہے مت پتروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور نتیجے بھاچپا کے پکش میں نکالے گئے ہیں اس پر ہائی کورٹ نے کسی بھی پرکار کی کوئی انترم رہت کا آدیش اس دن جاری نہیں کیا تھا حالانکہ اس نے چنڈیگڑ پرشاسن نگر نگم پیٹیاسی نادکاری انیل مسیح اور نب نیرواشت مہاپور منوط سونکر سمیت انہی کو نوٹس جاری کر تین سپتہ میں جواب داخل کرنے کو کہا تھا تین سپتہ کا سمیں دراصل بہت لمبا ہوتا ہے لہٰذا آم آدھی پارٹی کے پارشد نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور یاچکہ میں مانگ کی کہ میئر چناؤ کی پرکریا کو رد کیا جائے چناؤ سے جڑا پورا ریکارڈ سیل کیا جائے میئر کے پدبار سمالنے پر روک لگائی جائے پوری چناؤی پرکریا میں ہوئی دھاندلی کی جانچ کرائی جائے اور مانگ کی کہ نئے سیرے سے ہائی کورٹ کی ریٹائر جج کی نگرانی میں چناؤ کروانے کا نردیش دیا جائے سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ بھی کہا کہ اس طرح پر پہلی نظر میں ہمارا بیچار ہے کہ چناؤ پرکریا کی شدتہ اور پویترتہ کو بنایا رکھنے کے لیے اور پنجاب حریان ہائی کورٹ کو ایک اچھت انترم آدیش دینا چاہیے تھا جسے پاس کرنے میں ہائی کورٹ ناکام رہا یعنی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے کنڈکٹ پر بھی ایک وپریت ٹپڑی کی سپریم کورٹ نے اس ریکورٹ کو اپنے پاس طلب کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ اس ریکورٹ کو دیکھے گا پورے ویڈیو گرافی کو دیکھے گا اور پھر اس ماملے میں اپنا فیصلہ سنائے گا تو ایک بڑا دخل سپریم کورٹ نے یہاں پر دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ چناؤ لوگتنطر پر چناؤ کی پویترتہ کا دھیان رکھا جانا چاہیے اور ہائی کورٹ نے ایسا اس ماملے میں اندیکھی کی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا قدم یہاں پر اٹھایا ہے حالانکہ دوسرے پرکس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ پورا ویڈیو نہیں دکھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ پورا ویڈیو بھی دیکھے گا تو فلال جو ہے عام آدمی پارٹی جس مقصد سے سپریم کورٹ آئی تھی وہاں پر اس کو ایک بڑی جیت ملتے دکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ریٹرنگ افسر کو ہی جو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور اب اگلی سنوائی اس ماملے کی بارہ فروری کو ہوگی بارہ فروری نے اگلی سنوائی جو سنوائی ہوگی اس میں اس ریٹرنگ افسر انیل مسیح کو بھی طلب کیا گیا ہے اور یہ ماملہ ساہب اتارائی کی لوگتانترک پرکریا کے ساتھ کس طرح سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے ویسے اس پورے ماملے کے بعد سب کی نگاہ ریٹرنگ افسر انیل مسیح پر رہی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جن پر مد پتروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا یہ گمبھیر آروپ لگا ہے کہ وہ لوگتانترک کی حتیہ کر رہے تھے 53 سال کے انیل مسیح بیتے ایک دشک سے بی جے پی کی چنڈگڑ اکائی کے خاص صدت سے رہے ہیں 2015 سے وہ بی جے پی میں ہیں اور بی جے پی کی الف سنکیق اکائی کا پرتیدیت وکرتے ہیں اکٹوبر 2022 میں بی جے پی نے انہیں چنڈگڑ نگر نگم میں منونیت کیا 2021 سے وہ بی جے پی کے الف سنکیق بورچے کے مہا سچیو رہے ویسے وہ پہلے بھی کئی بار بیوادوں میں آ چکے ہیں 2018 میں ایک بیٹھک میں اپ شبدوں کے قطعت استعمال کے عروپ کے بعد چرچ آف نورتھ انڈیا نے ان پر چرچ کی سبھی گتی ویڈیو میں حصہ لینے پر روک لگائی تھی حالانکہ دو سال بعد چرچ آف نورتھ انڈیا کے بشپ نے انہیں بہال کر دیا چنڈگڑ میئر چناؤ پر سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس اب بی جے پی پر حملہ بر ہو گئی ہے کانگریس کی نیتا پریانکہ گاندی نے ٹویٹ کر پرتکریہ جت آئی ہے انہوں نے لکھا سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی دکھاتی ہے کہ چنڈگڑ میئر چناؤ میں کس طرح لوگتندر کی ہتھیا کی گئی جنتہ کے آواز دبانے کے لیے بی جے پی لوگتندر کو کچل رہی ہے جنتہ اس کا اوچھت جواب دے گی عام آدمی پارٹی کے راشتیہ سنگٹھن مہامنتری سندیب پارٹک نے بھی سپریم کورٹ کی آج کی کاروائی کے بعد بی جے پی کو نشانے پر لیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سواغت کرتے ہیں اور بہت ہی یہ سنتوستی دائک ہے اور ایسے ہی نرنیوں کے کارن پورے دیش کا اور ہم سب کا سبھی کا بھروسہ نیای ویوستہ پر ٹکا ہوا ہے نہیں اس کو لوجیکل کنکلوزن پر لے کے جانا پڑے گا لوجیکل کنکلوزن اندہ سنس کی عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے پاس بیس ووٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس 18 ووٹ ہے تو سوابھاویک ہے کہ میئر آم آدمی پارٹی اور کانگریس کی بنے گی تو جب تک اس کو ٹھیک نہیں کر لیتے جب تک میئر نہیں بنا لیتے ہم اس کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے یہ تو ایک پکش ہے دوسرا پکش یہ ہے کہ کھولے آم کیمرہ میں اگر ووٹوں کی چوری کرتے ہوئے پکڑے جائے بھارتی جنتہ پارٹی تو یہ اس کو criminal offense کی طرح دیکھا جانا چاہیے اور اس کی ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے چوری کر لیا پکڑے گئے تو چوری کا سامان واپس کر دیا اور چپ چپ نکل جاؤ گے تو چوری کا سامان تو واپس لیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ سجا بھی ہونی چاہیے اس دن 30 جنوری کو جب یہ ووٹنگ ہوئی اور فیصلہ آیا تو اس کے بعد بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے بدھائی دی تھی چنڈیگر کی میئر کا چناؤں جیتنے پر لیکن آج جب سپریم کورٹ کی وپریت ٹپڑی آئی اور کہا کہ لوگتندر کی ہتیا جیسا نظارہ تھا تب کوئی بڑھنے تھا کہ ٹپڑی کوئی ریاکشن آج نہیں آیا ہے لیکن چنڈیگر میئر چناؤں میں سپریم کورٹ کی آج کی فٹکار کے بعد اس مدعے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پورو مکھ چناؤں ایوکت ایس وائی کوریشی صاحب کوریشی صاحب میرا پہلا سوال آپ سے چنڈیگر میر چناؤں میں جس طرح کی حرکت ہوئی اسے سپریم کورٹ نے لوگتندر کی ہتیا بتایا سپریم کورٹ کے آج کی آپزورویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نورملی الیکشن کمیشن اوپ انڈیا کی جو پوائنٹڈ پریزیڈن آفیسرز ہوتے ہیں وہ سب گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے انڈر میں کام کتے ہیں جو پنچائت الیکشن یا مونسپل الیکشن ہوتے ہیں جو اس کیسے اپلائی کرتا ہے تو اسٹیٹ الیکشن کمیشن وہ بھی ایک کونسٹوٹویشن انڈیپینڈن باڈی ہے اس کے بھی ریٹرنگ آفیسرز گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک پولیٹیکل آدمی کو ریٹرنگ آفیسر بنانا میں نے سنا ہے کہ یہ پولیٹیکل آدمی ہے کسی پارٹی کا افیلیٹ ہے نہ کہ وہ سرکاری امپلائی تو یہی غلط سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا لیکن آج کل تو بہت کچھ ہو جاتا ہے کورش آپ تو موکر چنو آئے اگر چکے ہیں چنو پکڑیا کو بہت اچھے سمجھتے ہیں جانتے ہیں کئی چنو آپ نے دیکھ اپنے کریئر میں کیا آپ کے کارکال میں کبھی کوئی ایسی گھٹنا سامنے آئی تھی آگے ان کے ٹرم بھی خطا ہو جائے گی پھر ججمنٹ آئے گی تو کس کام کی تو یہ جیسی جیسی سیسٹم جو جتنا سلو کام کرتا ہے اور کم سے کم اس جموکرسی کے اس میں جو ٹائم باؤن پی ریٹ ہے اس کے اندر اندر تو ججمنٹ دے تو بھائی اور پھر اگر لوگوں کا فید جو جیسی سے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ تو افسوسناک بات ہوتی ہے جی سپریم کوٹ نے آج جو ریٹرننگ آفیسر کے بارے میں کہا انیل مسیح صاحب کے آرے میں کہ لوگ تندر کی حتیہ جیسے وہ سکت پڑی ہیں سپریم کوٹ کی ایک ریٹرننگ آفیسر کی کیا بھوکہ ہوتی ہے کوریشی صاحب ایسے چناہوں میں اور اس ریٹرننگ آفیسر پر نگرانی رکھنے کی پرکریہ کیا ہوتی ہے پوری پاور ہوتی ہے کہ اس کو کاؤنٹنگ کو سپروائز کرنا اور الیکشن کو ریزل ڈیکلیر کرنا اس کے پاس پوری پاور ہے اس کو اوپر سے کوئی نرزی بھی نہیں دے سکتا ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر کو تو قانون میں پوری پاور ہے لیکن ہم لوگ جب لگاتے ہیں ریٹرننگ آفیسر تو بہت چھاٹ کے لگاتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ وہ کسی وہاں پہ اپنا ایک آفیسر بھیجتے ہیں کیونکہ ایک آت بار کیا ہوا کہ ریٹرننگ آفیسر نے جو اگلت دیسیزن دے دیا کیونکہ ان کو یہ کمپیٹنس ہوتا ہے کہ اگلت ڈیسیزن کر دو جو ان کو reward ملنا ہے اور سرویس رنڈیڈ وہ مل جائے گا جو بھی کرتا ہے کہ جب observer satisfied ہوتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے کہ شکایت نہیں آئی سارے پارٹی بیٹھی ہوں انہوں کسی نے شکایت نہیں کی تب ہی ریزلٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو یہاں تو اس پیس کا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی تھی میڈیا میں دیکھا ہے یا ٹی وی پر دیکھا جی شکریہ کرنشی آپ اس بات چیت کے لیے نگرانی اکھی ضروری ہے لیکن اب بارہ فروری کو آگے کی سنوائی ہوگی ہے بارہ فروری کو سپریم کوٹ اس چنڈی گرڈ میر چناؤ کے وارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلی بڑھتے ہیں پردان مندری بودی نے اپنے دوسرے کاریکال میں آج لوگ سبا میں شاید اپنا آخری بھاشن دے دیا راشپتی کے ابھی بھاشن پر دھنیواد پستاب کا جواب دیتے ہوئے پردان مندری بودی نے اپنے بھاشن کو چناؤ بھی رکھ دے دیا کہا کہ آگامی لوگ سبا چناؤ میں بی جی پی کو تین سو ستر سیٹے ملیں گی اور ڈی اے کو چار سو سے زیادہ سیٹے ملیں گی یہ بھی کہا کہ تیسرا کاریکال تک دیش کی نیو رکھنے کا کام کرنے والا ہے کہ کہ تیسرا کاریکال بہت بڑے فیسلو کا ہوگا اس دوران پردان منتری بودی نے وپکش کو جم کر آج گھیرا کہ کہ کچھ وپکش پارٹیوں کے لوگوں نے دیش کو بہت توڑا ہے کانگریز کو ایک اچھا وپکش بننے کا موقع ملا تھا لیکن وہ وفل ثابت ہو گئے پردان منتری نے بینا نام لیے راحول گاندی کو بھی آج گھیرا کہ ایک ہی پردکٹ کو بار بار لانج کرنے کے چکر میں دکان پر تعلہ لگانے کی نوبت آگئی ہے راحول گاندی اپنے بھاشروں میں محبت کی دکان کھولنے کی بات کرتے ہیں اسی کانٹیکس میں پسان منتری نے کہا کانگریز کی دکان پر تعلہ لگنے کی نوبت آگئی میں دیکھ رہا ہوں دیش کا مجاج انڈی اے کو چھ چار سو پار کر پا ہی کے رہے گا لیکن بھارتی جنت پارٹی کو تین سو ستر سٹ عوض سے دے گا بی بی جی پی کو تین سو ست ست س اور ڈی اے کو چار سو پار میں آپ کا سات مانگ رہا ہوں ماں بھارتی کے کلیان کے لیے سات مانگ رہا ہوں میں بیشو کے اندر جو اوسر آیا ہے اس اوسر کو بھنا لگے لیے آپ سات چاہتا ہوں ایک چو چالیس کروڑ دیش سواس کی جندگی کو اور سمرد بنانے کے لیے اور سکھی بنانے کے لیے لیکن اگر آپ سات نہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ کا ہاتھ اینٹے پھینکنے پر ہی تلا ہوا آئے تو آپ لکھ کر کے رکھئے آپ کی ہر ایٹ کو میں بکسید بھارت کی نیو مجبوط کرنے لگا ہوں دیش کو ہم سمرد بکی اور لے کے جائیں گے جتنے پتھر اچھالنے اچھال لیجئے آپ ہر پتھر بھارت سمرد بھارت بھارت بکسید بھارت سمرد بنا آنے موڈی جی سپریم چمپیان وہ پارٹی کو بھی دیش دیان دو کہ ساٹ سال ہو گئے اور پھر بھی اسی جیت گاتے رہتے ہیں پردان منطری جی وہ جوتش نہیں ہے اور ایک کروڑ تک جرمانے کا پراف دھان ہے ہمارے سیہوگی ہیمانچو شکھر کی یہ ریپورٹ دیکھیں موڈی 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 بیل موڈی موڈی لگ پرکشا انشجت سادھن کا نیوارن بدہیک دو ہزار چوڑی پرکشاو موڈی چیٹنگ کرانے کے ایسے دریش پرانے پڑ چکے نیا دور پرشن پتر اور اتتر کی لیگ کرنے کا ہے لیکن اب اس طرح کے لیگ کرانے کے جمہدار لوگوں پر ایک کروڑ تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے کارمک ماملو کے منتری ڈاکٹر جیتین سنگھ سوموار کو ایک نیا The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 لوگ صفح میں پیش کی قید اور نیون تم ایک کروڑ روپے تک کا جرمانہ کا پرستا ہے سرویس پروائیڈر پر بھی نیاموں کے ان لنگھن پر ایک کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور پریقش کی آنو پاتیق لاغن کی وسولی NDTV سے بات چیت میں شکش راج منتری ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ نے کہا پریقش کے سنچالن سے جڑے سرکاری آدھکاریوں کی جواب نے بھی تی کی جائے گی اس سے پہلے بجٹ ستھکی شروعات کرتے ہوئے 31 جنوری کو دونوں ستھنوں کی سنیوک بیٹھک کو سمبودھ کرتے ہوئے راشت پتی دوابدی مرمو نے کہا تھا سرکار پریقش میں ہونے والی گر بڑیوں کو لے کر یو باؤں کی چندہ سے افغغط ہے دیش میں پیپر لیگ کو لے کر چندہ بڑھ رہی ہے چنوٹی مویزو مویزو جب مولدیب کی سنسد یعنی مجلس کو سمبودھ کر رہے تھے جسے ویبکش دلوں نے سنسدی ویوستہ پر حملہ بتایا اور اسی وجہ سے مویزو کے بھاشن کا بہشکار کیا ہے مولدیب سنسدی مولدیب مولدیب تیسرا ستھان رکھتا ہے دو ہزار تیس چوبیس میں بھارت نے مولدیب کو دی جانے والی جو مدد تھی اس کو چار سو کروڑ س بڑھا کر س س س س کروڑ کر دی تھی لیکن گرووار کو جو دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے بجٹ پیش کیا گیا اس میں ویتی مرد کی جو راشی ہے وہ چھے سو کرو رکھی گئی ہے یہ پیشلے بجٹ کے مقابلے تقریبا 22 فیش دی کم ہے اسے بھارت پتی مولدیب کے جھٹکے کے طور پر دیکھا بھارت ویلودھی نیتی اور چین سے جو ان کی نجدی کی اس کو صحیح نہیں مان رہی وہ یہ مان تے ہیں کہ مولدیب کے وکاس کا ایک بہت بڑا ساجیدار رہا ہے اور اس سے دوری بنانا مولدیب کے لئے ہانی کارک ہوگا جمہوری پارٹی کے نیتا جو ہیں گوزم ابراہیم انہوں تو مولدیب کو یہاں تک ان سے اسی طرح سے بڑھاتا گیا چین کے اثر کو مولدیب میں اسی طرح سے بڑھنے دیا تو مولدیب کی حالت ہے وہ بھی شرنکا جیسی ہو سکتی ہے جسے بھاری آرثک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بھارت کی مدد سے آرثک سنکٹ کے دور سے اُبر رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ موجود جب تک ان کو جھٹکا نہیں لے گا تب تک وہ اپنی زد پر چلتے رہیں گے تو آج خبروں کی خبر میں فیلحال اتنا ہی شبرا تری